میرے بھائیو اسی سلسلے میں اس حلقے کے معروضی حالات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر مین اسرائیل بنے گا یہاں پر یہودی ریاست بنے گی یہاں پر امریکی ریاست بنے گی یہاں پر کوئی دوسری ریاست بنے گی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی موجودگی میں ہندوستان کی موجودگی میں چین کی موجودگی میں امریکن دلچسپی کی موجودگی میں یورپین یونین کی موجودگی میں کوئی اسرائیل نہیں بن سکتا کوئی یہودی ریاست نہیں بن سکتی امریکہ کی کوئی کالونی یہاں نہیں بن سکتی یہ دنیا کا بفر سٹیٹ بن سکتا ہے یہ ہمارے قومی ریاست بن سکتی ہے یہ ہمارے اپنی ریاست بن سکتی ہے ہمارا اپنا وجودیہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو چائنہ امریکہ کو برداشت کرے گا نہ امریکہ چائنہ کو برداشت کرے گا نہ یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کی تو آپ کو پتہ ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان سرنگیر لینے کے چکر میں ہے تو ہندوستان گلگیت اور مضفرابات اپنانے کے چکر میں ہے اس کے لئے پریکٹیکل کام ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک بورٹیپلیس میں چل رہی ہے اندھار میں کام چل رہا ہے اور اس کے نوز سیکسی تحریکی بھی جار رہی ہے کہ ہم کو یہاں نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم کشمیروں کے مقابلے میں ہم پاکستانوں کے مقابلے میں ہم سنگیوں کے مقابلے میں ہم مدر پردیش کے لوگوں کے مقابلے میں ہم تامنیڈوں کے نیپال کے بورٹان کے سکن کے منیپور کے تریپورے کے موزورائم کے برابر بھی ہم نہیں ہیں کہ کیا ہم اپنی حیثیت کی بات نہ کر سکے اتنا اہمالہ کا جو ایشیا کا سوزر لینڈ بن سکتا ہے آج تک ہم نے اپنی دردی کو گالی دی ہے ان بزرگوں کے کہنے پر ہم نے کہا جلے ہوئے پہاڑ آج پتہ چلتا ہے کہ سارا سونا ہے سارا سیسا ہے گری نائچ ہے گری فائچ ہے یورینیم ہے اس کے لیے دنیا کی طاقتیں لڑ رہی ہیں اس کے علاٹمنٹ کے لیے دنیا پاگل ہو رہی ہے چین اور امریکہ کی جنگیں لگنے والی ہیں ہندوستان اور پاکستان کا فساد لگا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جلے ہوئے پہاڑ جلے ہوئے ہمارا دماغ ہے جلے ہوئے ہمارا عاقل ہے جلے ہوئے ہماری دی ہے جلے ہوئے ہمارا دل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی دردی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ہم نے اپنی قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ہم نے عرب ٹرائبل جنگ کو گلگت میں لڑا ہے سنیشیہ کی شکل میں یہ جنگ عربون کی تھی یہ گلگت جنگ کی جنگ بھی نہیں تھی ہم نے نہیں سوچا ہے صحیح معلوم ہے ہم اپنی درپیل کا اندر نہیں آسکے اگر ایک سنی آلیم دین ہے تو ہم سب کا مشترکہ آلیم دین ہے اگر ایک شیعہ آلیم دین ہے تو ہم سب کا مشترکہ آلیم دین ہے ایک اسماعیلی سکالر ہے تو ہم سب کا مشترکہ ہے کوئی گیر ہمارا نہیں ہو سکتا یہاں سے ایران کے شیعے اور گلگت کے شیعہ کسی ایک قوم کے اندر نہیں آسکتا سعودی عرب کا سنی اور گلگت کا سنی ایک قوم کے اندر نہیں آسکتا گلگت کا اسماعیلی اور کارچی یا بمبئی کا کھوجہ یا بدکشنگ کا کوئی اسماعیلی ایک قوم کے اندر نہیں آسکتا اگر ایک قوم کے اندر آسکتے ہو تو تم لوگ آپ اس میں آسکتے ہو تمہارے ایک جیسے حالات ہیں تمہارے آپ اس میں مماثرات ہیں تمہارے مفادات مشتریخ ہیں تمہارے زمین مشتریخ ہیں تمہارا نقصان مشتریخ ہے تمہارا نفع مشتریخ ہے جب بارش ہوئی تو سب کے لیے سب کے لیے جب ہسپتال بنے گا تو سب کے لیے جب یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آفت آئی تو سب کے لیے کیا ہم ایک قوم ہے یا وہ لوگ ایک قوم ہے جو ہمارے عقیدے کے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی روحانی تعلق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوم ہونے کے ناتے انسانیت سے نفرت نہیں کرنا چاہیے ہمیں پتھان سے بھی بائیچارگی قائم کرنا ہے ہمیں پنجابی کو بھی اپنا بائی سمجھنا ہے ہمیں پاکستان کی دیگر قومیتوں کو بھی بائی سمجھنا ہے ہمیں ہندوستانی بھی اپنے بائی سمجھنا چاہیے ہمیں ارانی اور افغانی اور سب کو دشمنی کے کچھ ضرورت نہیں ہے امریکاں چاہنے کو بھی لیکن ہماری دردی کو کوئی اگر جنگ کا میدھا گنانا چاہتے ہیں تو ڈٹ کرو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا چاہیے وہ امریکہ ہو امریکہ放心 قائد تحریک زندہ بار قید اٹھاری زندہ بار فکر پر آورستان زندہ بار